السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خیاریت سے ہوں گے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دکھنے کے لئے ٹائم نکالا آج کی ہماری ویڈیو بچھو سے متعلق ہے بچھو زمین پر ریگنے والا ایک زہریلا کھیڑا ہے لیکن اس کے کٹنے سے زیرہ در موت واقع نہیں ہوتی مگر اس کے کٹے گئے جگہ پر شدید قسم کا در ضرور ہوتا ہے جو نقابل برداشت ہوتا ہے اس کی تین ٹانگیں ہوتی ہیں اور لمبی دم کی سیرے پر ایک دنگ ہوتا ہے اس کے موں کے ساتھ کیکڑے کی طرح دو موچھیں ہوتی ہیں اس کی بہت سے اقسام ہوتی ہیں اور بچھو زیادہ تر سہراؤں اور نمی والی مٹی پتھروں کے نیچے نہروں اور دریاؤں کے کناروں کے ساتھ اور گلے سڑے پتھوں اور جانوروں کے گوبر میں رہتا ہے بچھو ماں کے پیٹ میں جب پیدا ہوتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ اندر سے ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور تب تک کھاتا ہے جب تک اس سے نکل نہ جائے اس کا پہلا کام اپنی ماں کو مارنا ہی ہوتا ہے ایک مثل بہت مشہور ہے سام سلائے بچھو رولائے یعنی سام کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی تاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور چلاتا رہتا ہے جاندروں کے زمرے میں بچھو کر رہے ارز کا سب سے قدیم باسی ہے بچھو کا تعلق چونٹیوں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے آٹھ تانگوں والے ہشرات اور ارز کے خاندان سے ہے پوری دنیا میں اس وقت اس کی پان سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر شکل و شباہت ان کی اقسام ہوتی ہیں باز بچھو تو جنگا مچھلی سے گہری مشابت رکھتے ہیں بچھو بڑا ہی موزی اور خطرناک جانور ہوتا ہے اگرچہ اس کے دسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی مگر ناقابل برداشت تقلیف اٹھانی بڑتی ہیں ایک کمزور آدمی شاید اس کے دلنگ سے مر بھی جائے بچھو کی مختلف اقسام میں سب سے خطرناک زہریلا اور موزی کالا بچھو ہوتا ہے ناظرین جس کی لمبائی چھے اور آٹھ سے دس ان تک ہوتی ہے اور رنگت بہت سیاہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بچھو اگر سام کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے شیکم کا اگلا حصہ اس کے سر اور جوڑے ہوئے سینے پر مجتمیل ہوتا ہے اور اس میں ساتھ ہلکا نمہ حصے ہوتے ہیں شیکم سے پچھلا حصہ پانچ ہلکا نمہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور دبلہ بطلہ سا ہوتا ہے پیڑ کے پچھلے حصے میں اس کی دم ہوتی ہے جس کے آخری سیرے پر ایک چھوٹی سی زہر کی تھیلی ہوتی ہے اور اس تھیلی کے موں پر ایک سخت خمدار اور نوکیلہ کالٹا ہوتا ہے اسے ڈنگ کہتے ہیں ڈنگ کا خم اس نویت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے پیٹ کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے ڈنگ کام نہیں دے گا ڈنگ مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے کو پھیکنا پڑتا ہے اس کے ڈنگ میں ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے زہر کا زخیرہ دم کی آخر حصے میں جمع ہوتا ہے عام بچھو کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہی جگہ پر تیز زرد ہوتا ہے اور وہ جگہ بلکل سن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے اس کا ڈرد بمور کی صورت میں ہوتا ہے یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو سندہ رہے گا یہ ڈرد بڑھتا جائے گا آپ نے سنا ہوگا جب کسی کو بچھو لڑ جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جب بچھو چلتا ہے تو اس طرح چلتے چلتے اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی جب تک بچھو چلتا رہتا ہے کالے بچھو کے زہر کے سراد کچھلے سے مشابہ ہوتی ہیں اس کے ڈنگ سے سخت ڈرد ہوتا ہے اور قوتی گویائی سلب ہو جاتی ہے مو سے بہت زیادہ دار میں لعاب خارج ہوتا ہے مریض سخت بچین ہو جاتا ہے سانس لینا دشوار ہوتا ہے اور اکثر اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے بچھو دوپ اور گرمی سے بہت گبراتے ہیں اور کبھی اگر کسی ایسے ڈبے میں انہیں بند کر دیے جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے چل چلاتی دوپ میں اسے چند منٹ ڈکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسے دوپ پہ رکھیں تو پہلے پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈنگ مانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اگر سے بچھو انسان اور بعض جندوں کا دشمن ہے مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سے دشمن بتا کر رکھے ہیں جو اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں میکسیکو کے گرم جنگلات اور وستی امریکہ میں چونٹیوں کی فوج کی فوج ان پر پل پڑتی ہے اور ان کی آن میں آن بچھو تیتر بیتر ہو جاتی ہیں افریقہ کے بندہ ان کی دم کو الادہ کر کے بکیاں جسم کو مزے لے کر ہڑپ کر لیتی ہیں الڈیریہ میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑی رغوہ سے کھاتے ہیں سیاہ چونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے اگرچہ بچھو کبھی اس کے کابو میں نہیں آتا مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہتھیں چڑ جائے تو پھر اس کا بچ نکلا مشکل ہو جاتا ہے بچھو کے زہر کے علاج کے لیے تیز بہدف نسخہ یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھووں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتر میں بند رکھیں اور جس جگہ بچھو نے کاتا ہو وہاں پر تیل لگا دیں فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی اور یہ بات حقیقت ہے کہ بچھو جب ڈستا ہے اور انسان کو بہت زیادہ اکلیف ہوتی ہے اس بات کا اندازہ اسے انسان کو ہو سکتا ہے جس کو کبھی کسی نے بچھو نے کاتا ہو اور وہ درد سے اتنا کراتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن درد کی افاقہ نہیں دیتی اس کو ایون کے درد کے انجکشن بھی اس کو افاقہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں جب تک کہ اس کا ڈنگ بچھو کا ڈنگ باہر نہ نکال دی جائے اس کو درد سے ارام نہیں آتا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بچھو سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک پہ کے لئے اللہ حافظ